مارل ٹاؤن میں واقعہ رہتا سارٹ گیلری میں مصور امین رحمان کی وائٹ واش گنوان سے پینٹنگز کی نمائش کا نقاط کیا گیا نامور مصور سعید اختر سلیمہ حاشمی قدوس مرزا سمیت فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے نمائش دیکھی امین رحمان کا کہنا تھا کہ جس طرح فیض احمد فیض نے اپنی شائری میں ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائی وہ بھی اپنی پینٹنگز میں اس پیغام کو جاگر کر رہے ہیں کام کلونیلزم پہ بات کرتا ہے اور اس کی تاریخ پچھلے چار سا سال پہ جاتی ہے جہاں پہ انگریزوں نے اس ملک کو کولونائز کیا اور بعد میں امریکہ امریکہ ٹوکوور نمائش دیکھنے والوں نے مصور کے فن کو سراہا سلیمہ حاشمی اور قدوس مرزا کا کہنا تھا کہ امین رحمان نے بہت منفرد کام تخلیق کیا ہے اور وہ یقینی طور پر داد کے مستحق ہیں کام جو یہ ہے جو دھائیت فلسفانہ بھی ہے لیکن یوں ہے کہ بہت ریجول بھی ہے اور میڈیم چونکہ بلکل انوکہ ہے پاکستان کے لیے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس طرح توجہوں گے آرٹس نے اپنی سیچویشن کو بھی کریئٹ کیا ہے جو سیچویشن ہمارے معاشرے میں ہے اس کو بھی کریئٹ کیا ہے جو ہماری مسلم ورلڈ کی ایک سیچویشن ہے ویزا وی ویز وی وی وار ان ٹیرر یا کنفرنٹیشن ویز ویسٹرن ورلڈ اس کے ساتھ بھی کریئے ہے تو یہ بڑی چیزوں کو اس نے اٹھ سیم ٹائم ٹیکل کیا ہے بٹ انٹرسنیلی صرف لینگویج کے تھوڑے مسور امین رحمان کا کہنا ہے کہ تشدد اور طبقاتی کشمکشت نے معاشرے میں تفریق پیدا کر دی ہے ترقی کے لیے جنگ زدہ محول سے باہر نکل کر برداشت اور مساوات کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا اور انہوں نے نمائش سے یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے کیمرمن زاہد ملک کے ساتھ رزا زیدی سٹی فوری ٹو